بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے بات کریں گے ایک ایسے معاملے کے بارے میں جس نے پور وراشترپتی حامید انساری کی اوپر اب کئی سوال کھڑے کی ہیں اور جو بھارتوین تا پارٹی ہے اور تمام لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخرین خبروں کی سچائی کیا ہے دراصل پاکستان کے پترکار نسرت مرزا کے دعووں نے دیش کی راجنیتی کا پارہ ایک بار پھر چڑھا دیا ہے اس مددے پر ویواد بڑھنے کے بعد خود پور وراشترپتی حامید انساری نے پاکستانی پترکاروں کے دعووں اور بی جے پی کے آروپوں پر جواب دیا ہے انہوں نے ایک بیان جاری کر کہا کہ ان کے خلاف جھوٹے آروپ لگائے جا رہے ہیں بیان میں حامید انساری نے کہا کہ کل اور آج میرے خلاف وقتیگت روپ سے ایک کے بعد ایک کئی جھوٹ بولے گئے پہلے میڈیا کے ایک ورگ نے اور بعد میں بی جے پی کے آجکارک پروقتہ نے اپنی صفائی میں انہوں نے کہا کہ ویدیش مہمانوں کو اپراشترپتی دوارہ بلانے کی جو پرکریہ ہے وہ سرکار کی صلاح پر کی جاتی ہے اور اس میں ویدیش منترالے شامل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ نہ تو اس شخص کو کبھی نیوتا دیا اور نہ ہی اس سے کبھی وہ ملے حامید انساری نے کہا کہ ان بیانوں میں کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے اپراشترپتی کے روپ میں انہوں نے پاکستانی پترکار نصرت مرزا کو نیوتا دیا پورو اپراشترپتی نے کہا کہ نئی دلی میں آتنک واد پر آئیو جی تیک کارکرم میں وہ پترکار سے ملے اور جب وہ ایران میں بھارت کے راجدود تھے تب انہوں نے راشتر اہت کے خلاف کام کیا ایسے ایک سرکاری ایجنسی کے ایک پورو ادھکاری دوارہ آروپ لگائے گئے دراصل پاکستانی پترکار نصرت مرزا نے آروپ لگایا تھا کہ بھارت کے پورو اپراشترپتی حامید انساری نے انہیں سال دوہزار پانچ دوہزار گیارہ کے بیچ پانچ بار دلی بلایا اور اس دوران ہوئی باتچیت میں خوفیہ اور سنویدنشیل جانکاریاں ساجہ کی اور اس کے بعد پاکستانی پترکار نے وہ خوفیہ جانکاریاں آئیس آئے کو دی اور یہ جانکاریاں اب نکل کر آ رہی ہیں حالانکہ اس میں پورو ادھکاری نے اپنا جواب جو ہے وہ دیا ہے اور اپنا جس طریقے کی آروپ لگ رہے تھے پریانکہ رائے ہماری صحیح ہوگی دلی سے ہمارے ساتھ جڑی ہیں پریانکہ یہ جو معاملہ اب اٹھ رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے انتہ پارٹی کی طرف سے بھی جو سیدھا حملہ پورو اپراشت پتی پر اور دوسری طرف بہت سارے لوگوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے اوپر سیدھے طور پر یہ آروپ لگایا جا رہے ہیں جو غلط ہیں تو فیلحال کیسے اس پورے مسئلے پر اب پولٹکس جو ہے وہ دیکھی جاری ہے کیسے قدم در قدم ہم دیکھ رہے ہیں راج نیتک بیان بازیاں جی آرون میں کو بتانا چاہوں گے کہ پاکستانی پترکار نشت مرزا نے ایک آروپ لگایا ہے جو ہمارے پورو اپراشت پتی ہے حامد انساری انہوں نے ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ لگتا ہے سمپرک میں تھے وہ ان کے ساتھ لگتا ہے کانٹیک میں تھے اور انہوں نے دیش کی بہت ساری ایسی جانکاریاں ہیں خوفیہ جانکاریاں ہیں جو کافی ہائی ڈیک پروم اور ہائی پروٹکول کی ہوتی ہیں ان کو ان کے ساتھ ساجہ کی ہے جس کو انہوں نے بعد میں آئی ایس آئی ایس کے ساتھ ساجہ کی اور وہ کہیں نہ کہیں دیش ہٹ کے خلاف ہے اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاجویتی کافی درما رہی ہے کلم نے دیکھا کہ بیجیپی کے پروکتہ نے پریس کانفرنس کیا اور پریس کانفرنس کے مادہم سے بھی انہوں نے پرم اپراشت پتی عبدالحمد انساری کے اس طریقے کے اگر آج شرن کو دیکھتے ہوئے ان پر نشانہ سادھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ تہین ہے کہ بھارت کی آنترک شرکشہ کے خلاف ہے میں یہ بھی بتا دوں ارون کی غرب بھاٹیا نے جو بیجیپی کے پروکتہ ہے انہوں نے کانگریس کے اس دوران موجودہ صدحان منٹری جو منموہن سنگھ جی تھے ان کے اوپر بھی نشانہ سادھا ارون انہوں نے کہا کہ اگر اس دوران اس سرکار میں ایسا کچھ ہوا ہے تو یہ دیش ہت کے خلاف ہے یہ لوگوں کے ہت کے خلاف ہے اور کانگریس کو بھی اس معاملے میں سپشٹی کرن دینا چاہیے اب کو بتا دوں ارون کی لگتار یہ جو پورا بیباد گہرا رہا ہے اس کو لے کر خود اپراشترپتی پور اپراشترپتی عبدالحمد انساری کا جواب آیا ہے پشٹی کرن آیا ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں دیش اس کے خلاف ہے میں دیش کے دوسرے سربوچنس پد پہ رہا ہوں اور دو بار کا میرا کارکال رہا ہے اس میں پرینکہ ایک ذکر جو ہے ڈکٹر حمد انساری نے یہ بھی کیا کہ اپراشترپتی کو بولانے کا ایک پروٹکول ہے اور اس کو فولو کیا جاتا ہے میں نے کبھی ان کو بلایا نہیں جس بھی پترکار نے بیان دیا ہے بات کہی ہے نہ وہ ان سے ملیں اگر وہ اس طریقے سے صاف کہہ رہے ہیں ساری چیزیں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو ضرور ہوگا کہ کین سرکار کے پاس پوری جانکاری آوں گی کہ پروٹکول کے تحت کب کب جو فلا پترکار ہیں وہ آئے اور کب کب وہ ان سے ملاقات کری تو تمام چیزیں ہیں کہ آپ یہ چیزیں بھی اب دیرے دیرے نکل کر کے سامنے آئیں گی جی آرون میں آپ کو بتا دوں کہ اپراشترپتی نے خود اپنے پشکرن میں یہ ساری باتیں کہی ہیں کہ کسی بھی طریقے کا تارگٹ نہ کیا جائے کیونکہ یہ کس کو بلانا ہے کس سے ملنا ہے کب ملنا ہے یہ سب کچھ ریسیزن راشترپتی اپراشترپتی خود نہیں لیتا ان کی پوری ایک تیم ہوتی ہے جو پروپر پروٹکول اور پورے نیم کانون کے تحت یہ چیزوں کو کرسی ہے اس میں رکشہ منترالے انوال ہوتا ہے اس میں روہ انوال ہوتا ہے اس میں سپائی اجنسیز انوال ہوتی ہے ہر وہ بندہ جو ہر وہ انسان جو آتا ہے اور ایزا گیسٹ کسی بھی کارکرم میں شامل ہوتا ہے اس کی پوری جانکاری نکالی جاتی ہے اس کا بیورہ نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ گیسٹ تیار کی جاتی ہے تو اس میں میرا کو انٹرپرنس نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایران کے راجدود کے روپ میں بھی کاری کیا تھا اور اگر میرا پورفورمنس اچھا نہیں ہوتا یا میرے ریکارڈ میں ایسی کوئی باتیں ہوتی تو مجھے یو این میں بھارت کو رپریزنٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا اور نہ ہی میں اس کے بعد اپراسپتی کے پد پر ہوتا تو اس طریقے کی بیانباجی کر کر کرپیا دیش کا سہاد اور دیش کی ایکتہ نہ بھنگ کریں پاکستانی جاسوس پاکستانی پترکار جنہوں نے یہ ساری باتوں سارے آروپ لگائے ہیں ان کے باتوں کا انہوں نے سیرے سے کھنڈن کیا ہے بلکل آپ پرینکہ اس طریقے سے ہم جو دیکھ رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے یہ بات آئی اب خود پورورا شرپتری ڈکٹر حامیر انساری نے بھی اپنی طرف سے پشتکرن دیا ہے تو حالانکہ ابھی لگتا نہیں کہ یہ جو باتچیت ہے اس کے بارے میں جو چرچہ ہیں وہ ابھی رکیں گی اس میں بھی اور بہت ساری چیزوں کے خلاصے بھی ہو سکتے ہیں تو دیکھنے ہوگا کیا چیزیں اور نکلتی ہیں حالانکہ پرینکہ اس میں جو پاکستانی پترکار ہیں ان کی طرف سے ایک چیز کی اور جانکاری دی گئی کہ وہ نکیول حامیر انساری سے بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ اس وقت تھے جو بڑے پدوں پر تھے وہ ان سے ملے اور جو مسلم جتے بھی لوگ یہاں انڈیا میں بڑے پدوں پر رہے تھے وہ ان سے ملا کرتے تھے اکثر اور خوفیہ جانکاری ان سے لیا کرتے تھے اس بات کی بھی وہ ایک انٹرویو میں جانکاری دے رہے ہیں جی اور ان پاکستانی پترکار نے کہا ہے کہ اس دوران قریبا 35 ایسے لوگ تھے بھارت میں جن کے ساتھ وہ لگتا سمپرک میں تھی اور جو لوگ ان کو جانکاریاں بھی ساجہ کر رہے تھے لیکن ارون یہ بات میں کتنی صحیح ہیں اس کا کوئی اختھا ثبوت ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے یہ بلکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں پرینکہ کہ ابھی کیونکہ اس کے بارے میں ایسے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن دونوں پکشتے دونوں اب سامنے آ گئے ہیں بی جے پی کے طرف سے آروپ لگا تو اب پور اپراشتہ پتی نے بھی اپنی طرف سے اپنا پکشنوں نے رکھ دیا ہے اور ستھیتیاں آگے کس طرف جائیں گے اور کیا چیزیں آئیں گے وہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال بہت شکریہ پرینکہ اس پوری جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ کے پی ملک صاحب جڑ گئے ہیں ملک صاحب یہ جو معاملہ اب نکل کر کے سامنے آیا آپ اس کے پیچھے کن چیزوں کو اور دیکھتے ہیں یا پھر آگے کون سی اور چیزیں سمبابیت ہیں کس طریقے سے بیانبازیاں اس میں رہیں گی اور کون سی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بی جے پی کے طرف سے اس پکش کو اٹھایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے ایک نیتا کو کانگرس پارٹی اپراشتہ پتی پتک لے کر کے گئی اور کیونکہ پہلے بھی اس طریقے کیا روپ لگتے رہے ہیں اور یہ کہا جاتا رہا ہے پور جو رو کے ایجنٹس جو رہے ہیں ان کی طرف سے بھی جانکاریاں نکل کر کے سامنے آتی رہی ہیں آلاغ آلاغ اس طرح پر پور راشتہ پتی کے وشے میں تو آپ کیسے اس پورے وشے کو دیکھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ملک صاحب کے پی ملک آپ سن پا رہے ہیں چلی ہم پھر سے جھنے کا پریاز کریں گے تو یہ جو ایک یہ پورا معاملہ ہے اب نصرت مرزا جو پاکستانی ایک پترکار ہیں آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ مسئلہ آخر ہے کیا جو نصرت مرزا ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ خلاصہ کیا ہے کہ وہ آمید انساری سے کئی بار ملے اور انہوں نے کچھ جانکاریاں جھٹائیں اور آئے ایس آئی کو دیں اس کے بعد اب یہ پوری راجنیتی شروع ہو گئی ہے کے پی ملک صاحب آپ کیسے اس پورے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دیکھئے اگر اس میں دیکھیں آمید انساری لگ بھگ چار دسکوں تک ویدیس سیوہ میں رہے ہیں اور دس سال تک لگ بھگ دیس کے اپراسپتی رہے ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ان کے بارے میں تھی تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو سنگیان لے لینا چاہیے تھا یا سرکار سنگیان لیتی اس میں کہیں 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 مجھے ایک راجنیتی بھی دکھائی دے رہی ہے کہ کچھ لوگ اس میں راجنیتی کر رہے ہیں یہ دیس کا بہت ہی سمیدن سیل ماملہ اس میں راجنیتی نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے اس ماملے کی جانچ ہونی چاہیے اور سرکار کو اس پر وقتبوے دینا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے بلک صاحب آپ نے ہی سمجھتے ہیں کہ اگر اس طریقے کی کوئی بھی ماملہ ہے اور اس کو اگر سامنے آ کر کے پرسوارتہ کر کے اس پر یہ باتیں کہیں جا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں اس وشے کو جانبوجھ کر اٹھایا جا رہا ہو کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنے دنوں کے بعد ان کا ایک پریس کون فینس کر کے کہنا ایک آئے ایک اس طرح کی باتیں آنا آج کیا جرد پڑی ہے اس طرح کی چیزوں کی اور اگر اس طرح کی چیزیں تھی تو یہ تو سیدھا سیدھا ہماری جو انٹلیجنس ایجنسی ہیں باقی جو ایجنسیاں ہیں ان کا فیلئر ہے تو وہ ایجنسیاں اتنے کیا کر رہی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر بھارت سرکار کا وقتبوے آئے اور بھارت سرکار اس پر صفائی دے کے کیا سچ چاہیے اور یہ جانچ کا ویسے ہے دیش کی سیکیورٹی کا ویسے ہے اور سمیتنسی کی ویشے ہے اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح سے کانگریس جواب دے رہی ہے بارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بولنے جن کو کچھ پتا ہی نہیں ہے وہ بھی اس طرح کے سمیتنسی معاملوں پر وقتبوے دے رہے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے سرکار کو اس کی جانچ کرنی چاہیے اور اگر اس میں کوئی دوشی ہے تو اس کو سجا دینی چاہیے اس پر پاکستان کا جو پترکار ہے ہمیں انٹرنیسنل لیول پر اس معاملے کو اٹھانا چاہیے کہ اس میں کتنی سچ چاہیے لیکن سب سے پہلے یہ جانچ کا ویشے ہے اس میں بھارت سرکار کو بہت اچھے طریقے سے بہت ساف ستر طریقے سے جانچ کرنی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے تو ابھی مانسون سیشن بھی کیونکہ شروع ہو رہا ہے ہونے کو ہی ہے تو ایسے میں ملک صاحب آپ بھی مانتے ہیں کہ اس کو لے کر کے پھر سے سنسد میں بھی اس کو مدہ بنایا جائے گا پھر اسی پر راج نیتی ہوگی اور ضروری مدے کہیں نہ کہیں گان ہو جائیں گے دیکھیں اٹھارہ جولائی سے مانسون سیشن بھی شروع ہو رہا ہے اس میں وپک جرور اس مدے کو ہاؤس میں اٹھائے گا اور یہ ہی کہے گا کہ اگر سرکار کے پاس اس طرح کی جانکاری تھی تو سرکار نے کہا کانگریس بھی اس سے نہیں بچ سکتی کیونکہ اس سمیت تتکالین کانگریس کی سرکار دفتال سرکار تھی اس دوران وہ کیسے آئے کیا ہوا ان کو کیسے ویجا دیا گیا دیکھیں جب اس طرح کے وشے ہوتے ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں تو آئی بھی ان کی پوری جاج کرتی ہے کون ہے اس کا کیا بیک گراؤڈ ہے تو کیا ہمارا آئی پی فیلئر ہے تو یہ سب تکتے اٹھیں گے ہاؤس میں میرا یہ ماننا ہے چیاری بہت شکریہ کیپی ملک صاحب آپ جڑے اور اس خبر پر پوری باتچیت آپ نے ہمارے ساتھ کی تو آپ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کو لے کر کہاں تک چیزیں صحیح دشاہ میں جاتی ہیں اور کہاں تک چیزیں بیان بازی تقسیمت رہ جاتی ہیں کیونکہ سمویدنشیل مسئلہ ہے ساری چیزیں جانکاریاں سب باہر نکل کر کے آنا چاہیے اور اس پہ کلیریفیکیشن ہونا چاہیے اگر کچھ بھی گلت ہے تو اس طرف بھی اشارہ ہو اور کچھ بھی اگر صحیح چیزیں ہیں اس پہ کچھ بہتر بھی ہے تو وہ بھی بتانا چاہیے تو تمام پکش اس میں سامنے آئے انتظار رہے گا اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے پلال دیجئے اجازت نمسکار